اسلام علیکم ٹرانس پیس انٹرنیشنل کی ریپورٹ آئی ہے پاکستان میں کرپشن کرپشن انڈیکس کے بارے میں تو اس کے اوپر آج میں بات کروں گا تو آج میں جو ویسٹ کے اندر یا جو ترقی ریافتہ ملوکوں کے اندر جو مارلیٹی ہے اس کے اوپر میں بات کروں گا کہ فرق کے ہے اور کیسے ادھر نیشنز نے ترقی کی ہے جسے اخلاقی اقدار کہا جاتا ہے اور کیسے ادھر سکھایا جاتا ہے اور فرق کیا ہے پاکستان کی اخلاقی اقدار میں لیکن میں پاکستان میں بھی رہا اور یورپ میں بھی امریکہ میں بھی اس سے پہلے گلف میں بھی اب موریلٹی قوموں کو کیسے آگے لگے جاتی ہے قوم کے زبال کا سبب بھی بنتی ہے اور قوم کے روج کا سبب بھی بنتی ہے اب عمران خان اکثر موریلٹی کا اپنی سپیچز کے اندر ذکر کرتے ہیں مگر پاکستان کے اندر سب کو بتا کرپشن بہت بڑھ گئی ہے لوگوں کے موریلٹی سٹینڈرڈز بہت گر چکے ہیں خاص طور پر اس میں بہت بہات رہا ہے اس کا بجلی گھومتوں کا جس طرح کہ انہوں نے سیٹ آف لاز بنائے ہیں اس کو بھی بات کروں گا اب یہ جو موریلٹی ہے یہ جو ڈیویلپ نیشنز میں یہ بہت چھوٹے سے بچے کوئی کہتے ہیں ایک بچے کی پائیں سال کے اندر سات سال کے اندر اس کی اس کے مائنڈ کی ڈیویلپمنٹ ہو جاتی ہے اور جاپان کے اندر اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کا موریلٹی کے اندر ان کے جو لوگ ایتکس کے اندر اخلاقی اقدار میں دنیا میں نمبر ون ہے اور ادھر بچوں کے جو پہلے تین سال ہوتے ہیں اس کے اندر صرف انہیں ایتکس اور موریلٹیز کھائی جاتی ہے اب امریکہ میں بھی بیہیویئر کی ٹیچرز ہوتی ہیں کوالیفائیڈ ٹیچرز بچوں کو سکھائے جاتا ہے سکولوں کے اندر چھوٹے ہی جب ہو جاتے ہیں آپ کی انٹرگارڈر پرائیمری سکولز کہ آپ نے ایکسکیوز می کہنا ہے آپ نے پلیز کہنا ہے آپ نے کس طرح بیہیو کرنا ہے آپ نے ٹیچر سے کس طرح بات کرنی ہے آپ نے باقی بچوں سے کس طرح ڈیل کرنا ہے آپ ریسزم ختم کرتے ہیں سب کو بتاتے ہیں کیونکہ انسیسٹرز کون سے تو کوئی نور سے ہو سہود سے ہو کس سے ہو تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ میچنل ریسپیکٹ ڈیویلپ ہوتی ہے بتایا جاتا ہے کہ وٹیز رائیٹ اینڈ وٹیز رام اور جو لوگ سیدھے راستے میں نہیں جاتے ویسٹ کے اندر وہ پھر بہت پیچھے رہ جاتے ہیں ان کا فیوچر تابناک نہیں ہوتا ایدھر ایدھر جو لوگ لاز کو توڑتے ہیں ٹرائیٹس خراب ہوتے ہیں جو ڈرگز غیرہ میں چلے جاتے ہیں نوکلیاں نہیں ملتی ہیں جو الکولک ہوتے ہیں نوکلیاں نہیں ملتی ہیں ایدھر ڈرگز ٹیسٹ ہوتے ہیں بلکہ الکول ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں ابھی میرا ایک دوست ہے اس کا بتا رہا تھا کہ اس کا بڑا سینئر بندہ تو اس کا وہ کرتے ہوتے ہیں اس حال میں ایک دفعہ بتا رہا تھا اس کی ارگنیزیشن میں کرتے ہیں الکول ٹیسٹ بھی تو وہ آیا اسی دن میں الکول ٹیسٹ والے آ گیا اس کا ٹیسٹ کیا تو اس وقت وہ اس کا جو تھا اس کی لیمیٹ سے زیادہ تھا تو اس سے انہوں نے they terminated him حالانکہ بڑا پرانا کام کر رہا تھا سیٹ اپ رولز بنائے میں ایتھکس بنائے میں ڈی یو آئی ہوتا ہے اگر شراب پی کے آپ ڈرنک کر رہے ہیں تو پڑا سوئر کانسیکوینسز ہوتے ہیں لیسنس لے لیتے ہیں جیل ٹرم ہو سکتا ہے تو ریکارڈ میں رہتا ہے اب جارج بوش پریزیڈنٹ پاکستان کا رہا تھا جارج جونیر تو اس کا جب یہ اس نے اپلائی کیا پریزیڈنٹ کے لیے تو سارے بیکگرونڈ چیکار چیز چیک کرتے ہیں تو اس کی ویٹنگ کے اندر یہ آ گیا کہ اس نے ایک دفعہ ڈی یو آئی کا اس کے پر کیس بنا تھا وہ پھر انہوں نے جب چیک کیا تو وہ کافی بہت وقت اس کی ینگ عمر تھی تو اس وجہ سے وہ پھر اس کی جان چھوٹی اس طرح سے اب موریلٹی کے در میں سٹینڈر آپ کو بتاتا ہوں کہ شکاگو کا جو گورنر تھا ملاسوچ بڑا پاپولر باکسر بھی تھا وہ اپنا سلیبرٹی تھا تو اب اس کا ایک ٹیلی فون کال پکڑی ہوئی تھی تقریباً دس پانہ سال پہلے اس ٹیلی فون کال کے اندر what he was doing he was selling seat of president obama جب president obama senatorship سے جب وہ president بن ہے اس کی سیٹ کھالی ہوئی تو وہ ٹیلی فون کال کے اوپر کو جس طرح انہیں لگا کہ وہ سیٹ سلنگ کی بات کر رہا تھا تو اس سے تقریباً سات سال کی جیل ہوئی صرف اس چیز کے اوپر ہی اور اسے وہ جیل ڈرم گزارنا پڑا ادھر یہ نہیں ہوتا کہ آپ منسٹر ہیں یا آپ گورنر ہیں وہ گورنر تھا اس کو شکاکوں کا تو آپ کے اوپر وہ law apply نہیں ہوگی بلکہ جتنی آپ کی higher position ہے اتنا ہی careful رہنا پڑتا ہے جب نوکھنیاں ہوتی ہیں develop countries میں background checks ہوتے ہیں ان کے دیکھتے ہیں beyond means تو نہیں رہتا extra marital relationships تو نہیں ہے اس کی اپنی بیوی کے علاوہ کس سے relationship تو نہیں ہے تو پہلے میں یہ بتاتا ہوں آپ کو ادھر کے پھر میں آپ کو تھوڑا سا پاکستان کی جلگ بھی بتاتا ہوں تو یہ ethics ہوتے ہیں moral standards ہوتے ہیں values ہوتی ہیں یہ معاشرہ خود sect کرتا ہے اس کا کسی بھی دین ریلیجن سے اس کا تلق نہیں ہوتا اس وجہ سے کب ترقی کی ویسٹ نے فرانس نے کب ترقی کی جب انہوں نے religion اور state کو الہدہ کیا church اور state اسے انہوں نے الہدہ کیا ایک بڑا مشہور ہے آپ کو اسے کیجئے گا google کیجئے گا پڑھئیے گا اس کے اوپر انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یہ french revolution کا ایک بڑا ہے french revolution میں اس میں ڈیٹیل منیات جاؤں گا اس میں classes بن گئی تھی ہے clergy تھی جسے پاکستان میں آپ کہتے ہیں مول بھی یا مذہبی پھر اس میں ایک nobles تھے اور وہ لوگ سب سے بڑا ایسا زمینوں شمینوں کا یہ وہ ان لوگوں کو ملسا تھا نوبلز کو clergy کو یہ ٹیکس بھی نہیں دیتے جاتے وہاں پہ بڑھاتے جاتے تھے اور clergy جو تھی جو رضا کے ملا یا مذہبی لوگ جاتے وہ میشہ لوگوں کو یہ تلقین کرتے تھے کہ یہ king کا ڈیوائن رائٹ ہے تم پہ رول کرنا ہے جو کچھ بھی کرتا رہے ہے یعنی کہ وہ اسے justify کرتے رہتے تھے اس کی وقالت کرتے رہتے تھے وہ جو بھی کرتا تھا کھاتا تھا corruption کرتا تھا یاشی کرتا تھا پھر اس کے بعد revolution آیا تو جب french revolution آیا تو انہوں نے پھر وہ بلکل ہی ان سے اپنا جو clergyز ہوگا رہا تھے انہوں نے نہیں پتا لگا ان کا کیا رول ہے یہ ویسی ہے جیسے مولانا فضل ریمان وہ جو پچھلی گھومتے تھے انہیں justify کرتا تھا پہلے وہ کہتا بین جیس کو جائز نہیں ہے پھر کہتا جائز ہے کہ اسے positions مل گئیں اب بیدہ جو بڑی ایک مشہور اسلام کی saying ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چلتا عمران خان صاحب بھی اکثر اپنی تقریب میں اس چیز کا ذکر کرتے ہیں تو یہ یہی ہے انہوں نے معاشر ایسا تشکیل کی ہے ویسٹ میں کہ سب کے لیے justice ہے یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ سے کوئی جاج پیسے مانگے آپ سے کوئی پولیس سوال آپ پیسے مانگ یا آپ اسے پیسے دیں یا دینے کی جرت کریں سوال نہیں پیدا ہوتا پاکستان میں بہت کامن ہے تو لوگ automatically اپنے آپ لائنوں میں بھی لگ جاتے ہیں کوئی ایسی جگہ جدھر اشارہ نہ ہو stop signal لوگو خود پتا ہوتا ہے کہ اس کا کیا رائٹ ہے میرا کیا رائٹ ہے آٹومیٹیکل یہ ایک ایک سسٹم بنا ہے دوسرے کا حق نہیں مارتے اور نہ مارنے دیتے ہیں ویسٹ کے اندر اس راں میں دیکھا ہوگا افتخار چودری اس کا بیٹا آپ کو ویڈیو مل جائے گی یوٹیوب پہ لائن تھوڑے تھے ادھر باہر ہی پتہ نہیں ہے غالب ان انگلینڈ تھا کہ دبائی ہی تھا تو پاکستانیوں نے اسے سائٹ پہ کیا پاکستان کسی گندی آتے پڑھی بھی تھی اب ادھر پاکستان کے اندر آپ کو کیا ملے گا پہلے میں ادھر کا بتاتا ہوں ادھر پاکستان میں ادھر اپنا پارکنگ کے لیے ہیں ڈیسیبلز کے لیے اسائنڈ سپیشل پارگٹ ان کے لیے پریگنٹ وومن کے لیے یعنی کہ جو وانریبل ہیں اور بڑے سخت کوانین ہیں کوئی پیڈیسٹ یا کوئی پیدل جا رہا ہے اگر وہ اس کے لیے کوئی گاڑی نہیں لگتی انتہائی سخت پلینٹیز ہیں اگر کسی بچوں کے سکول بس کے لیے بچے کو سٹاپ سائیں جب سکول بس پہ جاتا ہے کسی کو جرد نہیں ہوتی ساری ٹریفک ادھر ہی ہالٹ ہو جاتی ہے سٹاپ ہو جاتی ہے امرجنسی ویکلز کے لیے سٹاپ ہو جاتی ہے اب یہ سیٹ آف لاوز پاکستان کے اندر نہیں بنائے پاکستان کے اندر جو سیٹ آف لاوز بنائے ہیں وہ کچھ لوگوں کے بینیفٹس کے لیے بنائے ہیں پارلیمنٹس نے اس کی وجہ یہ پارلیمنٹرین سسٹم ہے پارلیمنٹ نے ایم پی ایز ایم این ایز پاور فولز انہوں نے اپنے بینیفٹس کے لیے بنائے ہیں اب پاکستان میں اگر آپ نے بڑا ایک سیمپل اس کا طریقہ ہے اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کون اندر رول کر رہے ہیں پہلے میں بتاؤں گا پاکستان کو ازادی تو مل گئی ہے انیس سو سنتالیس میں انگریزوں سے پر ابھی بھی یہ کلاس ہے ان سے پاکستان کو ازادی نہیں دی آپ نے دیکھنا کون سی کلاس آپ یہ دیکھیں گاڑیوں پر نمبر پریٹ ہیں کہ انہوں نے لگائی نہیں ہے اپنا لکھا ہے اپنا پروفیشن لکھا ہے اس میں آپ کو کیا نظر آئیں گے اس میں آپ کو پریس والے نظر آئیں گے میڈیا والے لکھا ہوگا گاڑیوں پر پریس وکیل لکھا ہوگا جج لکھا ہوگا پولیس لکھا ہوگا اور کسی کی ایم پی ایم میں نے لکھا ہوگا کسی کی پولیس والے کی یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس گاڑی کو روک لیں سیٹ اپ لاؤز بنائے ہیں پھر انہوں نے وی آئی پیز اپنی وی آئی پی پارکنگز بنائے ہیں وی آئی پی لانجز بنائے ہیں وی آئی پی کے لیے کوئی کتاروں میں لگنے کی ضرورت نہیں وی آئی پیز کے لیے ایوان ایئرپورٹوں پر بینوں نے علیدہ سے کاؤنٹرز بنائے ہیں تو یہ رول ہیں جو پاکستان کو نچوڑ رہے ہیں اور یہ پاکستان میں نہیں چاہتے کہ سسٹم تبدیل ہو یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اس طرح کے ملکوں میں یہ ایڈوکیشن نہیں لینے دیتے لوگوں کو اب چلیں درور نیسند میں چلیں سکولوں کو آز دیکھیں ٹیچروں کو آز دیکھیں باقی پاکستان میں تقریباً جی ڈی پی کا میرا خیال ہے کہ دو فیصد بجٹ صرف یہ اس پہ لگاتے ہیں ایڈوکیشن کے اوپر اس لیے کہ دی ڈونٹ وانٹ کہ لوگوں کو شہر آئے لوگوں کو اپنے رائٹس کا پتہ لگے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ لوگ ہماری اخلاف انہیں شہر آئے تو وہ کھڑے ہو جائیں انہیں پتہ ہو کہ ہمارے رائٹس کے ہیں کوٹے سسٹم انہوں رکھے ہیں ہیں ابھی تک اسے جان نہیں چھوٹ رہی کوٹے سسٹم سے کچھ لوگوں کا بینفٹ کر رہا ہے وہ اب بھٹو نے انہی سوی قطر میں اس نے کالا کا نون پاس کیا تھا کوٹے سسٹم کا تو اس کے اندر کیا تھا کہ سندھیوں کے جناب وہ بالکل نالائق ہوں گے نہ کمے ہوں گے جو بھی ہوں گے انہوں اکریہیں مل جائیں گی مرخواہ ساٹھ فیصد کے کتنی ہوں نے اسے ضرور کرکا مرد بھی شماری بھی نہیں ہونے زیتے کرچی میں پھر ان کے بھی شاک نمبر نہیں ہوں گے انہیں بہتنی نیورسٹری میں داخلہ مل جائیں گے ان کا شہور نہیں ہوگا حالانکہ بیسٹ یو نیشنز ہے دے برنگ بیسٹ ٹیلنٹ کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ پیسے دیکھے نکریاں مل رہی ہوں اب اور بہت سے انہوں نے اس طرح کی لاز بنایا ہے یہ اس طرح کے گندے قانون یعنی کہ یہ ویسے ہی ہیں لاز جس طرح نازیز نے ہٹلر نے بنائے تھے تو اس کے اوپر میں کس دن بات کروں گا تو اس طرح کے لاز پاکستان میں بہت سارے اب کرپشن کی پاکستان میں سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ہیپلی بارگین کا کالا کانون اور اس سے کیا ہوتا ہے اس سے سب بینیفیٹڈ ہوتے ہیں دے ایوری ون گیٹ بینیفیٹڈ بائی دس کرپٹ سسٹم ڈاکے مارتے ہیں افسران پکڑے جاتے ہیں تھوڑے سے پیسے دے کے نیب کو کھلا کے باکیوں کھلا کے دوبارہ اپنے کام پر چلے جاتے ہیں اب چینی کیوں ترقی کی بیس میں کیوں ترقی کی نہ سزائے ملتی ہیں اب چینہ نے وائرنگ سکارڈ کھڑا کیا ہوتا ہے وہ ایسے بندے کو معاشرے سے ہی لیدہ کر دیتے ہیں دے ایسولیٹ ڈا کرپٹس پاکستان میں یہ مائنڈ سیٹ نے منا دیا ہے کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے میں یہ بتاؤں گا عمران خان کو چاہیے کیا تھا کیسے اس معاشرے کو بہتری کرنی چاہیے ہے تو یہ بردگان آیا تھا اس نے پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں کو اس نے آتی فرق کیا جو اس طرح لوگ بغیر میریٹ کے دوسرے طریقوں سے نکریوں میں آئے ہوئے تھے ان میں اصاد سزا تھے یونیورسٹریوں میں تھے گورنمنٹ سرویس میں بے شمار تھے ان کی جوڈیشری میں تھے ان کی فوج میں تھے کہ فیبریک چینج کرنے کے لیے اس نے پتا کروایا لوگوں کا انہیں نکالا نو کری ان سے اب پاکستان میں ایک اور سب سے اس کے لیے کہ اس نے ٹیٹیل سے بات کروں گا بھی ٹائم زیادہ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ جاؤز میں جو کالے خانون بنے ہوئے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کی گورنمنٹ جاؤب ہو جائے کو پوچھ نہیں سکتا اس وجہ سے وہ کام نہیں کرتے پرموشنز آپ کی جو ہیں ادھر سینارٹی پہ ہو رہی ہوتی ہیں اب ممبرہ پارلیمنٹس یہ کہ they should have no business in giving jobs اپنی برادری والوں کے نوکریاں دے رہے ہوتے ہیں انہیں نواز رہے ہوتے ہیں اس لئے پتا آتا ہے انہیں برادریوں سے ووڈ دینے ہیں لوگ اپنے برادری کو ووڈ دیں گے بی شک وہ کالا چور کیوں نہ ہو وہ بھی اپنی برادری کو سپورٹ کریں گے پیسے لے کے نوکریاں ہوں گے تو پورے کا پورا فیبریک کی معاشرے کا تباہ ہو چکے اب حاجیوں کے نمبر پر it's at number two on number of حاجیز جو حاج کرتے ہیں پاکستان میں مگر نہیں کیوں پاکستان میں corruption ڈیکس زیادہ ہے اس کی یہ وجہ ہے یہ ان لوگوں نے اس طرح کے لحاظ بنا کے قانون بنا کے اوپر سے لے کے نیچے تک اگر آپ کی اپروچ ہے آپ ملاوٹ کریں جو مرضی کریں آپ کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ پاورفل ہی پیچھے ہوتے ہیں قبضے دیکھیں آپ اور نجائز کام دیکھیں آپ بہت سارے ہوا بہت سارے قتل ان کے پیچھے یہ لوگ نکلتے ہیں یہ لوگ پھر پولیس کو بھی یہ لوگ کام نہیں کرنے تھے پولیس کی بھی انہوں نے کنپٹی پہ رکھی ہوتی ہے آئی جی تاک کی اگر آئی جی انٹروین کرے اسے تک transfer کر دیتے ہیں باقی تو آپ چھوڑیں اسے پیس کو اور باقیوں کو تو یہ جو عادل ہے اس نے جو بنایا ہے transparency index کا تو یہ اس کا clearly اس کے تانے بنے اس کے connection ہوا شریف سے سے نکلے ہیں جس طرح ججوں کے اپنا نکلے تھے اور ہمیشہ یہ بہت سارے اوٹ بھی لوگوں نے اس کو پر کی ہیں program stock کی ہے کہ نواز شریف کی جب بھی قومت آتی index نیچے چلا جاتا تھا اس کا یہ آتا تھا we said ambassador لگایا تھا تو اسی طرح یہ لوگ نواز نواز کے انہوں نے معاشرے کو تباہ کیا ہے معاشرے کا بیڑا گرہ کیا ہے and they don't want کہ یہ ان کا curb system ختم اور پاکستان progress کرے prosperity کرے صرف چند خاندان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دیاریاں لگی رہے ہیں السلام علیکم